دوستو ان کی خدمتیں کر رہا ہوں میں ایک یہ دو یہ تین یہ سے فیڈ بھی کروائی ہوئی ہے انہوں نے ہلکی سی دوستو ان کی خدمتیں کر رہا ہوں میں یہ خدمتیں اے میں نہیں ہو رہی آجا راجے آجا بھائی تو بھی کھالے آجا یار یہ لو آپ بھی لے لو راجہ جانی راجہ جانی کھالو راجہ جانی راجہ جانی جوہاں نا ہم سے غصہ ہوئے بیٹھا تو راجہ یہاں پہ ابھی آکے بیٹھا تھا تو راجہ کو میں نے درا دی ہے میں نے کہا چلو یہاں سے بھاگو وہاں پہ جا کے بیٹھو کیونکہ راجہ ہمیں تنگ کر رہا تھا دوستو اور یہ خاص خدمت ہم کر رہے ہیں اپنی رانی کے لیے کیونکہ دوستو رانی کی خدمت ہم اس لیے کر رہے ہیں رانی کے ہم لاد اٹھا رہے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آج دوسرا دن ہے ہماری جو رانی ہے وہ ادھر سے اپنے بوکس میں جانا شروع ہوگی ہے ابھی جب میں واپس آیا ابھی گھر آیا ان کے لیے یہی ویجی ٹیبل لینے گیا تھا میں تو جب ابھی میں گھر آیا دوستو تو آ کے میں نے دیکھا تو راجہ اور رانی دونوں بوکس میں تھے تو خوشخبری کی بات ہے کہ امید ہے ابھی بھی امید ہے اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے دوستو لگ رہا ہے کہ یہ ایک دو دن میں بریڈ کر دے گا ہمارا پیر اور ہماری رانی جو ہے نا دوسری دفعہ ایکس لے کرے گی اور انشاءاللہ ان میں سے بچے بھی نکلیں گے تو رانی کو جو ہے نا بیسٹ آف لگ کہہ دیں دوستو تاکہ ہمارے پاس پیارے پیارے سے اچھے اچھے سے چکس آجیں دوستو تو دعا کرنی ہے آپ نے شدید قسم کی اچھا دوستو اس کے بعد آتے ہیں ہم اس سائیڈ پہ ہم نے یہ جو ویجی ٹیبل ہے یہ پہلے ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی ڈال دیں تاکہ رانی تو جو ہے نا مزے مارتی رہے اور راجہ بھی ساتھ مزے مارتا رہے تو ساتھ میں ہم انہیں بھی ویجی ٹیبل ڈال دیں دوستو اس پیار میں مجھے لگ رہا ہے کہ بریڈ تو کی ہے لیکن ایکس پیر اس کے انفو اٹائل ہیں اور جو ہمارے یہ والے دوسرے پیارز ہیں ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں آپ کو ان کے لیے بھی ہم یہاں سے یہ ویجی ٹیبل اٹھا دیتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سے زیادہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا دوستو پرڈ زیادہ ہیں ہمارے تو یہاں پہ ہم نے یہ زیادہ سارا ویجی ٹیبل ڈال دی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس زیادہ سارے برڈز ہیں یہ دیکھیں دوستو دوستو یہ جو یہ ہمارے پاس برڈ ہے یہاں سے نکل لائے میں نے بڑے والا دروادہ کھول دیا ان کا دوستو یہ جو دو برڈز لذر آرہے ہیں آپ کو ایک یہ اور ایک اس کے پیچھے ٹھیک ہے دوستو یہ جو نیچے والا برڈ ہے نا یہ والا یہ ان کی امہ ہے یہ والا اور جو سٹیک پہ ابھی آکے بیٹھا تھا ادھر گیا ہے یہ والا سیم سیم تو یہ اس فیمیل کی بچہ ہے ابھی یہ میل ہے یا فیمیل ہے نہیں پتا اور یہ پیسٹل انہوں والا بھی بلو پیسٹل اسے بلو پیسٹل کہتے ہیں تو یہ بھی دوستو انہی کا بچہ ہے تو انہوں نے بھی ایکس دیا ہوں ہیں دوستو ابھی آپ تو دکھاتا ہوں بائے چانس ہی ہمارا یہ والا پیر باہر تھا تو میں نے کہا چلو سیزن جاتے جاتے ایک بریڈ آ ہی جائے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ایک دو تین چار پانچ دوستو پانچ ایکس انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ ان کی ہمارے پاس اچھی سی بریڈ آ جائے اچھی 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 تھی تو دوستو یہ انہیں ڈال دیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے نیچے والے پیر کی طرف تو آکے ہم جو ہیں اپنے اس والے پیر کو اس والے پیر کو ہم نے یہ اپنا ویجی ٹیبل ڈال دیا ہے اور اس کے بعد دوستو یہ جو نیچے آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے پلیز اسے اگنور کریے کیونکہ بریڈنگ سیزن ہے تو بریڈنگ سیزن میں میں ابھی صفائی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر میں صفائی وغیرہ کرتا ہوں زیادہ ہی کچھ گند ہو گیا میں بیمار تھا تو میں صفائی نہیں کر سکا تو اکٹھا ہوتے ہوتے زیادہ ہو گئے تو اب فار اگزیمپل میں ان ٹریز کو ایسے نکالوں گا تو انہوں نے نہیں نکلنا کیونکہ ان میں کافی زیادہ سارا گند ہے مطلب چھلکا ہے دانے کا گند زیادہ نہیں ہے دانے کا چھلکا ہے سارا آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہو گا اس کے اوپر بھی یہ دانے کا چھلکا ڈالا ہو گیا انہوں میں سارا تو دوستو یہ جو دانے کا چھلکا ہے نا یہ ہے سارا تو اگر میں اسے ایسے کھینچوں گا تو سارے بوکس ہی لیں گے بوکس ہی لیں گے تو ان میں جو ایکس ہے نا دوستو وہ ایکس ہمارے پھر خراب ہو جائیں گے اور وہ ایکس ٹوٹ جائیں گے ان میں ڈیٹن شیل ہو سکتا ہے کریک آ سکتا ہے اس کے اوپر رسک نہیں لینا چاہتا دوستو میں کیونکہ پہلے ہی ہم نے بہت رسک لے لیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ابھی ہم نے اس والے پیر کو تو ڈال دیا ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں انہیں دروازہ پہلے کھٹ کٹاتے ہیں ان کا ای سے اندر تانکہ جھاکی نہیں کرنی ہم نے تو پہلے انہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ باہر آجے دوستو تو انہوں نے بھی ایکس زیوں میں ہے تو چیک کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا پروگریس ہے دوستو کافی ٹائم پہلے چیک کیا تھا میں نے اس کے بعد چیک نہیں کیا تو ابھی جو ہم نوکنگ کر دی یا پتہ نہیں باہر آئے ہیں یا نہیں آئے تو ابھی چیک کر لیتے ہیں ما شاء اللہ یار بچے بچے آگے ہمارے پیل فائلو والے پیر کے اور لاس ٹائم آئے نئی بچے سروائیو نہیں کر سکے مرگے سردی کی وجہ سے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اب ہمارے پاس پیارے پیارے سے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس پیارے پیارے سے کتنے یہ ایک یہ دو یہ تین دوستو کوشش کرتا ہوں انہیں ہاتھ پہ اٹھانے کی انہیں بلکہ یہاں پہ رکھتے ہیں یہ ایک بچہ یہ دوسرا بچہ دوستو یہ دیکھیں یہ اسے فیڈ بھی کروائی ہوئی ہے انہوں نے ہلکی سی یہ میرے خیال سے اب بھی نکل ہے یہ والا بچہ یہ دو بچے اور کدھر گیا یہ رہا تیسرا بچہ یار یہ ایک سپائر ہوا پڑا تیسرا بچہ ایک سپائر ہوا پڑا دوستو اسے فیڈ بھی کروائی ہوئی تھی یہ دیکھیں فیڈ کروانے کے باوجود بھی یہ بچہ ایک سپائر ہوا پڑا کسمت کیا کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں چلیں یہ دو بچے سروائیو کر گئے اس بچے کی جانے کا مجھے بہت دکھ ہے تو یہ چیک کرتے ہیں یہ ایکس یہ تو ماشاءاللہ سے مجھے یہ والا جو ہے نا خالی لگ رہا ہے اسے یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ والا ایک بھی مجھے خالی ہی لگ رہا ہے تو رات کو دوستو ان دو ایکس کو ہم نے چیک کرنا ہے وہ رات کو کر لیں گے اور یہ دو دو بچے ہیں ہمارے یہ جو دو پیارے پیارے سے بچے ہیں ننے منے سے بچے تو یہ دیکھیں یہ دو بچے ہمارے پاس آئے ہیں حتیٰ کہ آنے سارے چاہیے تھے لیکن یہ بھی آگے یہ بھی غنیمت ہے تو نہ شکری نہیں کرنی چاہیے دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس پیارا سا ایک بڑا بیبی ہے یہ میرے خیال سے پہلے نکلا ہے اور یہ اس کے بعد یہ دوسرا بیبی ہے تو چیک کرتے ہیں بڑے بیبی کو انہوں نے فیڈ کروائی ہوئی ہے جی دوستو انہوں نے بڑے بیبی کو فیڈ کروائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور چھوٹے بیبی کو بھی کروائی ہوئی ہے تھوڑی بہت فیڈ تو اب ان کے جیسے چکس نکل آئے ہیں دوستو تو میں چیک کرتا رہوں گا کہ فیڈ کروائی ہے یا نہیں کروائی تو ہم پروپر ان کا خیال رکھیں گے ان کی احتیاط کریں گے تو اب جو ہنا ہم اپنے ان چکس کو دوبارہ اٹھا کے یہ پیارے پیارے سے ننے منے سے دو بچے ہمارے یہ دیکھیں دوستو تو یہ ننے منے سے ہمارے دو بچے دوستو تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں نا دوستو انہیں اٹھا کے واپس رکھ دیتے ہیں اور دعا کریں دوستو یہ والے دو بچے ہمارے سروائیو دو بچے ہمارے سروائیو کر جائیں تو ان دونوں کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے زیادہ ڈسٹرائب نہیں کرتے اسے بند کر دیتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ میں نے یہاں پہ انہیں گجی ٹیبل دال دیا ہے تاکہ جو ان کے چکس آئیں گے ہمارے یہ والا پیر ہے دوستو یہ والا پیر ہے ہمارا تو تاکہ جو چکس نکلے ہوئے ہیں انہیں فیڈ کروانے میں آسانی پیدا ہو ان کے لیے ایزیلی فیڈ کروا سکیں کیونکہ دوستو یہ سوپ فوڈ ہوتی ہے قسم کی تو یہ ایزیلی اسے ڈائیجیسٹ بھی کر لیں گے اور اسے موں میں بھی ڈال کے اور بچوں کو بھی یہ فیڈ کروا دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اب آتے ہیں ہم نیچے اس پیر کی طرف یہ ہمارا لوپڈ کا پیر ہے آج میں نے صرف آپ کو اپنے پیرٹ سکھانے تو یہ ہمارا پیر ہے دوستو یہ جو چار ہیں ٹوٹل اس میں سے دو ان کے بچے ہیں ان میں سے دو ان کے بچے ہیں دوستو یہ اوپر والا جو ہے یہ پورا پیر تھا یہ فیمل تھی یہ جو ہماری یہ والی فرسٹ پہ ہے یہ فیمل ہے اور اس کے ساتھ اوپر جو ہے وہ میل ہے اور دو ان کے چھیکس ہیں وہ اپنے اببہ کی طرح ہیں تو تین برٹ جو ہیں وہ سیم ہیں اپنے اببہ کی طرح اور یہ جو ہماری فیمل ہے یہ پار بلو ہے تو دوستو دیکھیں کتنے پیارے برٹ ہیں کتنے خوبصورت ہیں آپ کو پیارے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے تو یہ آپ نے لازمی بتانا ہے جو ہیں تو اب ہم ان کے بکس کی طرف آتے ہیں کے انہوں نے کچھ دیا ہوا ہے یا نہیں دیا جی دوستو تو انہوں نے ابھی دیا اللہ ہے ان کی جو ہے نہ برین سلو لکھ رہی ہے مجھے تو خیرین اللہ کی دیایا ہے پاکی عالی علم مقرد یہ نہیں دیکھتے تو ان کے بکس کو بند کر دیتے ہیں اس کا میرے خیال سے کلپ بھی کھ مشکر گیا تو یہاں سے اسے بھی ہم بل کر دیکھیں دوستو اور انہیں ہم نے ویجیٹیبل نہیں ڈالا تھا تو یہاں سے ویجیٹیبل لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ یہاں پہ بھی چار برڈز ہیں زیادہ ہیں تو ہم انہیں یہاں پہ ویجیٹیبل ڈال دیتے ہیں تو یہ ویجیٹیبل ہم نے انہیں بھی ڈال دیا دوستو تو یہ تھی پروگریس اس والے پیر کی بھی چیک کر لیتے ہیں ہم ایسے تو باہر ہی آئیے تو چیک کر لیتے ہیں کہ اس نے ایکز دیا یا نہیں دیا تو یہ کپوتر کا پانک پتہ نہیں اندر کیوں لے آئے جی دوستو انہوں نے بھی ایکز دی ہوئے ہیں تین ایکز ہیں ان کے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیٹائل ہیں شکل سے ہی ان فیٹائل لگ رہے ہیں تو انہیں ہم بند کر دیتے یہ رہا ہمارا پیر تو جی دوستو اب آتے ہیں ہم اپنے راجہ اور رانی کے پاس بھائی 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 پیارے پیارے سے بچے دے دو رانی پیارے پیارے سے بچے دے دو ہمیں رانی کاوی کاٹی کرتی ہو گندی بچی یہ دیکھو دوستو رانی اپنی جو ہے نا بیٹی کی طرح مجھے کاٹی کرنے لگ گئے پہلے رانی نہیں کرتی تھی دوستو دعا کریں یہ برید کر دیں اور پیارے پیارے سے بچے دیں ایک دیں پھر ان میں سے بچے نکلیں رہے دو صبی اللہ ہم پہلے تو انہیں کافی سارا دیا ہے سو فوڈ یہ دوستو ہم نے انہیں سو فوڈ یہاں پہ ڈال دیا یہ اور سو فوڈ ڈال دیتے ہیں ہم انہیں یہ لو بھائی کھا لو بودتata so دانہ بہت زائح کرتے ہیں اور یہ سو فوڈ کو بہت زائح کر دیں یہ دیکھوئے در ادrez بھی پھینکا ہوئے انہوں نے دانہ بھی نیچے پھینکا ہوئے تو یہ انہیں ابھی کرتے ہیں ہم بند اور یہ والا جو بچہ ہوا ہے دوستو ہم نے مانو کو سوپ فوڈ ڈال دیا اور مانو بڑے شوک سے کھا رہی ہے اسے اب ہم بند کر دیتے ہیں اور یہ والا ہمارا پیر بھی بڑے مزے سے کھا رہا ہے دوستو تو جیسے ہی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس خوش خبری آئے گی دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں نے ان کا بوکس دیکھا ہے ابھی تو ایکس نہیں آئے تو امید ہے کہ آج آئیں گے ویسے آج گھر میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے دوستو دھوپ بڑی ٹکا کے نکلی ہوئی ہے تپش والی دھوپ ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس اور کلچ دے دیں ہمارے پاس بریڈ کر جائیں دوستو ایک بریڈ اور کر جائیں بڑی خواہش ہے میری کہ یہ ایک کلچ اس طفح اور دے دیں تاکہ دو کلچ آئیں لازٹ ٹائم بھی ایک کلچ آیا تھا تو امید ہے دوستو کہ یہ ایک کلچ اور دیں گے اور ضرور دیں گے انشاءاللہ تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ